آپ نے دعا کو مضبوط کرنا ہے تو اس کیلئی میں آپ کو ایک طور پس بتاتا ہوں وہ انہیں یاد کریں جب آپ نے اپنے اگزیم سے پہلے دعا مانگی تھی یاد ہے وہ دعا کیسے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگرام میں روئے تھے آپ کہ یا اللہ بس مجھے پاس کر دے یا اللہ بس مجھے پاس کر دے دیکھ میں تیرا کیسے ولی بن جاتا اس کے بعد بس یہ امتحان پاس کر دے بس ٹھیک میرا تو میں سارے گناہ چھوڑوں گا یہ ایک بنا بھی چھوڑوں گا وہ بھی چھوڑوں گا بس مجھے اس اگزیم میں پاس کر دے اور کتنا ہم گڑ گڑا کے اللہ کی بارگرام میں رب بھی زدنی علمہ رب بھی زدنی علمہ یقین کریں میں نے میں پڑھاتا ہوں کہ آپ اسلامی انیورسٹی میں بھی کانسیٹ میں پڑھاتا ہے عریفہ میں پاس میں میں نے اپنے ایکسپیرینس میں جتنا تقویہ اگزیمنیشن ہال کے باہر دیکھا اتنا شاید مسجد میں نہیں دیکھا اگزیمنیشن ہال کے باہر نا بچوں کی کیفیر دیکھنے والی ہوتے ہیں ہر بچہ رب بھی زدنی علمہ اللہ لا الہ اللہ الحیو القیوم یعنی اللہ کو ایسا یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ مخلصینا رہدینا منفا اپنا دین خالص اللہ کیلئے کر دیتے ہیں اللہ تعالی اگزیمن پاس کر دیتے ہیں پھر اللہ کو گوجہ دے ہیں تو یاد کریں وہ جو کمپیشن تھا وہ جو جذبہ تھا آپ کے اندر جس جذبہ سے آپ نے اپنے اگزیمن میں پاس ہونے کی دعاوں آنے تھی کاش وہ جذبہ ہماری باقی دعاوں میں بھی آئے تو جب وہ جذبہ آئے گا تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا دعائیں آپ کی بہتر ہو جائیں ورنہ کیا ہوتا ہے جب جذبہ نہیں ہوتا تو پھر ہماری دعائیں بڑی منڈین سے جاتیں یعنی ہم لوگ ابھی نماز میں بھی دعائیں پڑھیں رب بنا آتینا فی دنیا حسنہ پتہ ہی کیا پڑھیں آپ کو بتایا ہم آگے ہیں رب بنا آتینا فی دنیا حسنہ و فی الاخرہ تی حسنہ و فی الاخرہ تی حسنہ یعنی ہم جو دنیا میں جو اچھا ہے وہ سارا دے اور جو آخرت میں سارا اچھا وہ بھی سارا دے اور جنب کے عذاب سے بچارے تو جو دعائیں ہم پڑھ رہی ہیں ایسے نہیں پڑھ رہے اس میں کچھ فیلنگز ہیں اور سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے فیلنگز آنے سے پہلے کہ آپ کو مطلب بتایا آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ گئے ہیں اہتنا سرات المستقی مجھے سیدھے راستے پر لے جاؤ سرات اللہ دین آنم تعلیم ان کے راستے پر جن کو تنہیں انام کیا یعنی انبیاء صدقین شہدہ صالحین I want to be like them this is what you're saying inside کہ یا اللہ I want to be like the prophets seriously یعنی واقعی میں آپ پروفٹ بننے چاہے ہیں you want to be like the صدقین and the شہدہ صالحین اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کا رستہ نہیں جن جو لو جن پہ تیرا غذر کوئی یا تو بیسی گم رہا ہو گئے تو دعا جو ہے نا وہ جتنے conviction کے ساتھ جتنے passion کے ساتھ مانگی جائے اتنا ہی فائدہ سو میں یہ کہتا ہوں کہ دعا ایسی مانگی کہ it gives you butterflies in your stomach ایسے میں نے اپنے بائیت کے لئے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے اداف روانی ہے یعنی دعا کے اندر passion جب آپ لے کے آئیں کہ جب آپ even imagine کریں ان چیزوں کو تو اللہ تعالی کے دینے میں واقعی میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کہا یا اللہ کیوں نہیں تو اطاف فرماسے آپ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں یا اللہ اور دعا ایسی ہو کہ آپ کو excited کرتے اور پھر آپ دعا مانگیں آپ دیکھیں ایک بچہ تین قسم کے بچوں کو اصالت ایک بچہ وہ جو کہتا ہے امی مجھے چوکلیٹ لے دیں امی چوکلیٹ لے دیں مجھے امی چوکلیٹ لے دیں امی کو تنگ کر رہے ایک کہتا ہے امی اچھی امی آپ اتنی پیاری ہیں نا پلیز مجھے چوکلیٹ لے دیں اور پھر ایک ہوتا ہے جو مہا کے پاؤں پڑھ جاتا ہے رو رہا ہے پلیز امی مجھے چوکلیٹ لے دیں پلیز چوکلیٹ لے دیں اب تینوں کی دعا میں فرق ہے جو گل گلا کے رو رہا وہ تو کہہ رہا ہے میرا اس کے بغیر چاڑا ہی ہوں گی اور میں نے آپ کا پاؤں چھوڑنا کی جب ترینجل ہی نہیں تبکہ اللہ سے اسے دعا مام کی ہے کہ اللہ میں نے جانا ہی ہی یہ دینا ہی ہے میں نے جانا ہی نہیں I need this so ask with that conviction آج سے کچھ چاپان سالگلی کیوار تو یہاں سے بھائر سے ایک ہارلی ڈیوٹ سے گزرتا تھا ایبی سنگل نائٹ یا ایبی ارڈنیٹ نائٹ تو مجھے اس کے ویڈو اینجل کے بعد گروڑ 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 کرتا ہے میں نے جانا ہی ہے اللہ ہمائی اسرلو کا ہارلی دیل اسے آپ یقین کریں اسی کے نیکس جیر اللہ تعالی نے تاپر مانگی so اللہ کے دینے میں کوئی تینشن نہیں ہے ہمارے ماں اور میں جتنے دل سے مانگتا تھا وہ مجھے بڑھا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے چاہ پسمہ مانگے چاہ بائیت مانگے چاہے گاڑی مانگے چاہے الفضاست مانگے سب کچھ مانگے اللہ تعالی کے دینے میں کوئی تینشن نہیں ہے اللہ تعالی دل جلانی والی اقرام ہے اور اسی لئے کبھی کبھار آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی کانکریٹ اور بڑی سپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی پٹیکلر چیز کی دعا کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرم دی جنرل دعا کہ اللہ میرا دنیا میں خیر کر دے آخرت میں خیر کر دے اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھار نہ سپیسیفک بھی مانگا ہے تو جب وہ دعائیں قبول ہوں گی تو آپ کا امام اور چھت پر لگ جائے گا یا جب آپ کسی سپیسیفک چیز کی دعا کرتے کہ یہ اللہ مجھے یہ چیز ایسے چاہیے تو جب وہ ہو جائے گی پھر آپ بڑے حرام کریں کہ سبحان اللہ میں نے ایکزیکلی یہ معاملہ وہ مل گیا جو میں نے معاملہ تو اس فوج سے یہ ہوگا یہ کہ آپ کی جو ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن ہے دعا کے اندر وہ بھی انکلیز ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو کسی غافل دل کی دعا نہیں سنتا غافل دل سے مراد ہوئی ہے کہ جہاں پہ دعا ہمیں پتہ ہی ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں مو سے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہدایت دور دور تک ان کے قریب نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ تو پتہ ہی ہے مقام آمنے اللہ سے پتہ ہی نہیں میں نے دیکھا ایک پرابلم وہ پرابلم یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شاہد بناتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب اللہ آتی نہ پھر دنیا فول سوال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا ان کو ملے نہ ملے آخرت نہیں ملے گی ان کو کیونکہ آخرت مانگی لیسے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب اللہ آتی نہ کہ دنیا حسنا ہو پھر آخرتی حسنا ہو ملے آخرتی حسنا ہو تو ان کو ہم پھر دیتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے میرے مشاہدے میں زیادہ تر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ کسی دنیا پر ہی بجر سے آتے ہیں یعنی کوئی بندہ کہ دین کی طرف آئے تو وہ کیوں آئے کہ یا اللہ مجھے ایکزام میں پاس کر دے یا اللہ میری شادی کروا دے یا اللہ میری بچے کروا دے یا اللہ میری جان پڑوا دے یا اللہ میرے بزنس کروا دے بس رب اللہ آتی نہ فی دنیا so what did I say میں نے آپ سے کہا تھا یہ مانگنی مولی بات نہیں ضرور مانگنی لیکن اگر صرف یہی مانگ رہے then problem ہے کیا آپ کی وش لیس کیو پر یہ ہے کہ میں نے ہدایت مانگنی اللہ تعالی سے کیا آپ کی وش لیس پر یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے مغفرت کا سوال کرنا ہے کہ آپ کی وش رسٹ میں یہ ہے کہ میں نے جنت کا سوال کرنا ہے تو یہ وش رسٹ پہ ہونا چاہیے صرف اگر دنیا دنیا مانتے نہیں تو پھر یہ پروپلم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مطلب کی کوئی خاص ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کرنا چاہے کہ ابا بس مجھے اباعتت تیری اسی لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں مٹھوز میرا فائدہ کرتا ہے تھوڑے نوٹ شوٹ مل جائیں ڈالر مل جائیں اس کے علاوہ تو سب سے پہلی دعا ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو سب سے فیورٹ دعا سائیں اور ان سلمہ رضی اللہ بھیان کرتی ہے کہ دوسری دعا کی سب سے فیورٹ ہے وہ تھی کہ اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم اٹھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنی نماز کے لئے خشو بھی چاہتے ہیں اس خشو کو حاصل کرنے کے بھی ایک طریقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جانے سے پہلے دماغ میں یہ سوچنے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے اس نماز میں کیا حام ہوں گا تو جب آپ کب دماغ میں یہ بات ہوگی تو آپ کی نماز آٹومیٹکلی انٹینٹس ہو جائے گی یعنی امیجل کریں وہ نماز جو آپ نے اگزیم سے پہلے پڑھی تھی اب کل آپ کا پیپر ہے اب یہ آپ نماز پڑھیں اب نماز پڑھ رہی ہے کہ یا اللہ بس مجھے اگزیم میں پاس کر دی تو آپ نماز میں بھی فوکس کر رہے ہیں کونسٹریشن کر رہے ہیں حوزت ہے نماز کے دوران آسو بھی لکھ لیں کیونکہ آپ کو بتا کہ میں نے اس نماز کے ورن بارنا بڑے گلگڑا کے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے تو وہ انٹینسٹی جو ہے نا اپنی دعاوں میں واپس لے کیا نا یہ آپ کے نماز کی بھی کالیٹی کو بڑھو کرے گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت تمائے کہ دعا جو ہے وہ تین قسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو گناہ کی دعا مانگی جائے یعنی کہ انسان کی کہتا ہے کہ اللہ میرے حرام کی بزنس میں کامیابی عطا فرماتے نہیں ہوگا یا اللہ میرا جو یہ حرام ریلیشنچ ہے اس کو چارچان لگا دے نہیں ہوگا دوسرا وہ دعا جو قطع طالب کی کی مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرا اور میرے فیملی میمبرز کا جو ملے برد ریلیٹیمز ہیں ان کو کانٹ جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو جلدبازی میں مانگی جائے یعنی کہ آپ کیا جاتے ہو کہ یا اللہ دعا مانگی اور اب آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں یا اللہ میں نے مطلب پانچ کھنٹ ہو گئے دعا مانگی ابھی تک کبول نہیں ہوگی اچھا بھی دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے سے دعا مانگی ابھی تک کبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل پر نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ جب دینا ہوگا دعا جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی اس کے تین ہی انجام مکلتے ہیں ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے آپ نے دعا مانگی دعا فرم سے قبول ہوگی دوسرا انجام یہ ہے کہ دعا جو ہے قبول تو نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے جنت میں کچھ ایسا رکھ لیا اس کے بدلے میں اس کو ساری چیزیں مل جائیں گے اب ایک خاص دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو مزید کچھ خزانے دی جاتے اور وہ اتنے امیزے خزانے ہیں کہ وہ حیرام ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو میرا جو ملنا تھا وہ ملیا یہ کہاں سے ایکسٹر سمائن ملے گا اردالہ پر مانگے یہ ان دعاوں کا نتیجہ ہے جو تیری دنیا میں قبول نہ ہو سکی تھی تو وہ اس موقع پر پائش کر گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہو تو دعا کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دعا کے فائدہ ہی فائدہ ہے آپ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہیلیکوپٹر کی دعا کروں کہ یا اللہ مجھے ہیلیکوپٹر عطا فرمائے یا تو یہ عورت کہ مجھے ہیلیکوپٹر جو ہے اس کے بدلے جنرل میں کچھ دیتے کا جو ہیلیکوپٹر سے کروڑا ہونا بہتر سید ہو الحمدللہ میرا فائدہ کی نہیں اگر میں دعا کرتا ہوں اور مجھے ہیلیکوپٹر کے بجائے یعنی کوئی مسیبت آ جاتی ہے الحمدللہ اور اگر یہ ہیلیکوپٹر مل جا رہا ہے تو میں پھر ترابیت تفسیر پر بڑی سٹائلز کھائے کروں تو میرے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے ایاشی ہی ہے مسئلہ ہے کوئی نہیں ہے تو بڑی سے بڑی دعا مانگو اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں مانگو اللہ تعالیٰ سے راکٹ کی دعا کرو اللہ تعالیٰ کہو مجھے کوئی سپیس شپ دے دے اور اللہ تعالیٰ یقیناً انسان ہونا جو اسے مانگ آپ طرف سے بہتر عطاق کناتا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے دل و طوران میں بیٹھ جائے کہ دعا کبھی بھی نقصان نہیں دے گیا اس کا ہمیشہ آپ کو فائدہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں دنیا کے ساری طاقتیں آ جائیں ایٹم بام لے کے آ جائیں نیوکلیر وارڈ ہیٹس لے کے آ جائیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں نہیں لیکن ایک اکیلا بیچارا مومن اللہ سے دعا کرتا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے تو اس لیے میڈیل برزن سسٹرز لوگوں کے لیے نہ کسرت سے دعا کیا کریں کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر آپ کی دعا کی منتظر ہے کہ اس کی لائف ایسے جاری تھی ڈاؤن ہیل اور آپ نے دعا کی تو اس کی لائف کو کوئی بوسٹ لگایا اس کی تقدیر جو تھی نا وہ آپ کی منتظر تھی کہ آپ دعا کرو گے تو کچھ ہو گا اس کا ورنہ نہیں ہو گا تو اس لیے نا دعا کرنے چاہیے اور اس میں دعا میں کبھی بھی کنیوشی نہیں کرنے چاہیے جب آپ بوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کہہ دو تو اپنی ایک عادت بنانے کے جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ دل کھول کے دعا کریں جو میں نے اپنے دباہ میں پیٹن رکھا ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اندر میں گو وائدر 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 مجھے معاف کر دے میری بلتیاں میری کتایاں میرے گناہ معاف کر دے یہ اللہ اس کے بعد میری فیملی ہے اس کے بعد میرے جو کالیگز ہیں ان کی دعا کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی کمیونیٹی کے دعا کرتا ہوں شہر کے اندر ملک کے اندر امت کے اندر پوری دنیا کے اندر یعنی دی سرکل گوز وائدر